موسیقی ہزاروں خواتین ایوانوں میں پہنچتی ہیں لیکن بہت کم خواتین ایسا ہوسی ہوتی ہیں جو اپنی کارکردگی سے ایوان میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں ان میں سے ایک نام ہے محترمہ سینیٹر ستارہ آیاز صاحبہ کا ان کی آواز ایوانوں میں گونچتی ہمیں سنائی دیتی ہے ان کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ویلکم ٹو دو شو میرم میرم آپ کا تعلق کسی سیاسی خاندان سے ہے یا کسی سے انسپائر ہو کہ آپ اس فیلڈ میں آئی ہیں نہیں میرا تعلق تو کسی سیاسی خاندان سے نہیں ہے اور نہ ہی جب پہلے میں نے جوائن کیا تو اس وقت تو میرا کوئی میں آزاد حیثیت سے آئی تھی مشرف ٹائم میں جب لوکل باڈیز الیکشن تھے تو میں نے وہاں الیکشن لڑا تھا ڈسٹرک لیبل پہ تو میں ڈسٹرک میں آئی تھی اور اس کے بعد جو ہے تو پھر عبدالغفار خان باچہ خان سے متاثر ہو کے پھر میں نے عوامی نیشنل پارٹی کو جوائن کیا جیسا کہ نائنٹین نائنٹی میں آپ نے گریجویشن کیا نائنٹین نائنٹی ٹو میں آپ نے پشار میں وومن ایکشن فورم کی بنیاد رکھی عموما تو ہم دیکھتے ہیں جب ایڈوکیشن کمپلیٹ کرتی ہیں خواتین تو وہ ملازمت کو ترجیح دیتی ہیں تو آپ نے راستہ کیوں چنا میں آپ کو کلیر کرتا ہوں کہ میں نے بھی ساتھ میں ملازمت کرتی رہی ہوں چھوٹی چھوٹی بہت بڑی تونی تھی اس لیے کہ اس وقت بہت یانگیش تھی اور ساتھ میں پھر میں نے وومن ایکشن فورم کی بنیاد رکھی وہاں پہ تو اس وقت وہاں پہ کوئی انجیو نہیں تھی تو میں وہ مقیدہ وہ جو پائنئرز میں سے ہوں جو سیول سوسائٹی کی یا کسی انجیو کی بنیاد رکھی تو مین مقصد ہی میرا یہی تھا کہ کسی کی ہیلپ کرنا خواتین کی بیسیکلی ہیلپ کرنا بچوں کے ہیلپ کرنا تو یہی سے پھر میرا کریئر کا آگیا آغاز ہو میرا وہی بیسیکلی تو میں نے کام وہی کیا کہ جو میں نے وومن ایکشن فورم کا جب رکھا بنیاد رکھی اس وقت ان کا کوئی بھی وہی ایک جو اپا کا بیسیکلی تھا کہ بس ایک کافی مارننگ کر لی اور بیگمات کا ملنا وہ ایک کانسیپ تھا اس کو ختم کر کے ہم نے فریکٹیکل کام شروع کی ہے ہم نے خواتین کیلئے کام کی ہے وہاں جو ان کا شیلٹر ہوم تھا خواتین کا پھر بچوں کے لیے جو شیلٹر ہوم تھا اس کو کیا پھر ہم نے الیج ڈیوی اس کے ساتھ بہت کام کیا پاپولیشن کنٹرول کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا جو گورنمنٹ کا پاپولیشن کنٹرول کے جو محکمہ ہے ان کے ساتھ بہت کام کیا تو پھر ہم نے اس میں ڈیفرنٹ وچے سپلائی سکیم بھی کی کافی سارے کام کیے تو اس کو بڑا ایکٹیف کر دیا تھا ابھی بھی چل رہا ہے اور اسے آگے کتنی برانچز آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے تو خوین دکور کے نام سے ایک آرگانیزیشن بنی اس کے بعد اتنی دیر ساری آرگانیزیشن بنتی رہی تو وہ لوگوں کو کام کرا رہی ہیں اسی سے فائدہ ہوتا ہے اور میں ہیپی کہ ایک بنیاد اچھی میں رکھی ہے تو اس سے آگے ساری لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے سیاست اور وہ بھی قوم پرست سیاست اس کے کیا ذباب ہیں جو آپ اس طرف آئی ہیں دیکھیں میں سمجھتے یہ ہوں کہ سیاست بھی ایک سوشل ورک ہے اور قوم پرست یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا قوم پرست یہ جو ہم پتہ نہیں کیا اس کو سمجھتے ہیں قوم پرست بیسیکلی اپنے لوگوں کی جو ان کی ساتھ نائنصافیاں ہوتی ہیں یا ان کو آگے بڑھانا جیسے باشا خان نے بہت آرام سے نہ انہوں نے کسی سے جھکڑا کیا نہ انہوں نے ایک تحریک شروع کیا اور تحریک ان کی یہ تھی کہ اپنے لوگوں کو تعلیم دلوانا دیکھیں اس وقت بہت بڑے بڑے انسٹیوٹس تھے جو کہ انڈیا میں ہوا کرتے تھے لیکن ہمارے سائر پہ جو پشتون علاقہ تھا ادھر تعلیم کی سخت کمی تھی اور عورتوں کی تعلیم کا تو کوئی ابھی اتنی مشکلوں سے ہم لوگوں نے جو اتنی محنت کی ہے تو لوگ نکلے ہیں تو آپ سوچیں کہ اس ٹائم پہ کیا حال ہے تھی لیکن انہوں نے ایک سٹیپ لیا انہوں نے ایجوکیشن کو عام کرنے کی کوشش کی تو یہ بھی تو اس میں ان کا کیا تھا صرف اپنے لوگوں کو قوم پرست اسی کو کہتے ہیں اپنے جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں جس جگہ پہ وہ سانس لے رہے ہیں ان لوگوں کے لئے کچھ کرنا ان لوگوں کو ان کی بیسک رائٹس دینا تو میرے خیال سے سوشل ورک اور کومپرسی میں کوئی فرق نہیں کی نظر آتا مجھے ہمارے معاشرے میں جو ہے خواتین کا باہر نکلنا پھر نوکری کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے آپ کہاں یہ سیاسی میدان میں نکل پڑی ہیں جہاں پہ اتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے نہ گربی نہ سردی پولیس کی لاتھی اور انسوگس کے شیلی سب برداشت کرنے پڑتے ہیں آپ کو کیا کیا برداشت کرنا پڑا اور کتنی مشکلات آپ کو پیش آئیں میں لکی ہوں میرے خیال سے مجھے یہ ساتھی چیزیں تو نہیں میں نے دیکھیں اس لئے کہ ہاں جلسے جلوز پریزیڈن مشرف کے ٹائم کے جتنا بھی جلسے تھے جلوز تھے وہ سارے ہم نے کیے گرمی سردی کسی چیز کو نہیں دیکھا اور پوری کوشش کی کہ اگر کوئی خلط ہو رہا ہے ملک کے اندر تو اس کو ٹھیک کیا جائے میں بیسکلی خود یہ سمجھتی ہوں کہ صرف کریٹیسزم بات نہیں ہوتی صرف چیخنا چلانے بات نہیں ہوتی اس بات کو عملن کرنا ہوتا ہے اور عملن کرنے کے لئے پھر آپ کو بہت جتے چہت کرنی پڑتی ہے آپ کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے جہاں تک آپ نے کہا کہ معاشرہ ایسا ہے تو میرے خواہد سے معاشرہ آپ خود ہیں آپ کیا ہیں تو آپ کی ساتھ معاشرہ ہے اگر ہم سوچتے رہے کہ یہ چیز یسے میں نے آپ کو کہا تعلیم نہیں تھی معاشرے میں تو کیا آپ چھپ کر کے پیچھے ہیں کہ تعلیم نہ ہو اگر معاشرہ آپ کو وہ کہتا ہے کہ ورکنگ ورمن کو اچھا نہیں سمجھتا تو آپ نہیں نہیں آپ خود معاشرہ ہے اس معاشرے میں آپ نے اس معاشرے کی سوچ کو بدلنا ہوگا تو اگر آپ خود اس سوچ کو نہیں عملی جامع نہیں پہنائیں گی تو معاشرہ تو اسی طرح رہے معاشرہ تو لوگوں سے بنتا ہے معاشرہ کیسے بنتا ہے تو میں بھی ان لوگوں میں ہوں آپ بھی ان لوگوں میں ہیں تو اگر لوگ کام کریں گے تو معاشرہ چینج ہوگا تو ورکنگ ویمن جب میں کالیج میں تھی مجھے یاد ہے تو بہت کم لوگ گاڑیاں چلائے کرتی تھے خواتین بہت کم ہوتی تھے گاڑیاں چلائے گاڑیاں چلانا کوئی معیوب کام نہیں ہے اب آپ دیکھیں آپ کی ضرورت ہوتی ہے آپ گاڑی چلاتی ہیں تو اس وقت جب گاڑی ہم چلاتے تھے کالیج جانا ہوتا تھا اپنے کام ہوتے تھے تو بڑا لوگ ہیں یہ بڑے آزاد لوگ ہیں یہ دیکھیں ضرور لیکن وہ آہستہ آہستہ لوگوں کی ضرورت بنتی گئی ابھی دیکھیں تو کیپی کے میں ابھی بھی خاتون ہمیں نظر نہیں آئیں گی کہ وہ گاری جائے گاڑی بہت کم بہت کم نظر آئیں گی ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں میں خیال سے جو کانسپٹ ہے کیپی کے بارے میں وہ بہت غلط ہے ہمارا شروع سے ہی اگر ہم دیکھیں آپ ایک الیٹریٹ خاتون جو ہوتی ہیں آپ ان کو دیکھیں وہ اتنی سٹرانگ ہے وہ کھیتوں میں کام کر رہی ہے آپ دیکھیں وہ پانی لے کے آ رہی ہے میں نے جتنی سٹرانگ میرے خیال سے کیپی کے خواتین کو دیکھا ہے تو میں نے اور کہیں پہ بھی اتنی سٹرانگ نہیں دیکھا ہے اور جہاں تک اور اس وقت تو وہ ہر فیلڈ میں ہے جس فیلڈ میں آپ دیکھیں تو کیپی کے خواتین آپ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب اسلامباد کے اندر بھی میں بڑی بڑی پوسٹوں پہ دیکھتی ہوں تو کیپی کی خواتین ہے تو یہ کانسپ میرے خیال سے غلط ہے کے پی کے خواتین کے بارے میں کہ آپ کو کے پی کے خواتین جنرلی نہیں ملیں گی میرے خیال سے جنرلی وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہے اپنی گھروں کو میں بھی ان کا ہولڈ بہت زیادہ ہے اور باہر بھی وہ کام بہت تو میں تو یہ دھڑلے سے کہتے ہوں کے پی کے خواتین بہت سٹرانگ ہے ابھی بریک کا ٹائم ہوا ہے بریک اور مزید بات کریں گے لیٹس اینک چھوٹی سی بریک ملکہ کی ترقی بھی کرتا ہے بہت افسوس سے یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ہم اپنی جو مادری زبان ہے وہ نہ ہم پڑھ سکتے اور نہ ہم لکھ سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو میں آج کے کہاں لات دیکھ رہے ہیں تو بہت ساری لوگ تو بول بھی نہیں سکتے تو یہ تنزلی کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں کوئی بھی قوم ہوتی ہے جو اپنی زبان بل جاتی ہو تنزلی کی طرف ہم نے بڑی کوشش کی اس کو سرکاری زبان تو نہیں بنا سکے لیکن سکولوں میں متعارف کرائی ہے جو ہماری سرکاری سکول ہے اس میں ہم نے پشتو متعارف کرائی ہے اور اس میں میں اپنے جو والدین سے سنتی آرہی ہوں تو اس وقت کی سکولوں میں پشتو باقیدہ پڑھائی جاتی تھی لیکن مائی مادر کے سپیک تو ٹھیک ہے ریڈ ان رائٹ وہ کر سکتے ہیں اس لیکے اس وقت تو ان کو پڑھائی جاتا تھا لیکن ہمیں نہیں پڑھائی تو آپ ٹھیک ہے کہ اردو ہماری نیشنل لینگویج ہے وہ ہمیں سکھنی چاہیے لیکن آپ کی مادری زبان آپ کیوں بھول جاتے ہیں چاہے وہ سرائکی ہے چاہے وہ ہنکو ہے چاہے وہ پنجابی ہے چاہے وہ سندھی ہے چاہے وہ بلوچی ہے ہمیں اپنی زبانیں چھوڑنی نہیں چاہیے اپنی ثقافت نہیں چاہیے یہ تو آپ کی پہچان ہوتی ہے جب آپ اپنی پہچان چھوڑ جاتے ہیں پھر تو آپ کچھ نہیں رہتے ہیں تو ہماری چائن پہ ہم نے کوشش کی تھی اور ہماری کوشش ہی تھی کہ اس کو ہم سرکاری کر رہے ہیں ابھی بھی میں سینٹ میں بھی سارا وقت لگی ہوتی ہوں کہ ہمیں چھوڑا جائے کہ ہم اپنی زبان میں بات کریں اس لیے کہ جب آپ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں آپ اس کو بہت دل سے کرتے ہیں تو ابھی تک وہاں پہ بھی یہ بات نہیں مانی گئی کہ بھئی باقی لوگ ٹرانسلیشن سنتے رہے ہیں میں کوشش کرتے ہوں اکثر میری بات پشتوں میں بھی چلی جاتی مجھے اس کی ٹرانسلیشن نہیں آتی کہ میں اس کی انگلیش یا اردو میں کیا ٹرانسلیشن کروں ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے جب ہم اپنے بچوں کی ساتھ انگلیش میں بات کرتے ہیں کیا انگریزوں کو یہ فخر ہو کہ وہ اردو یا پشتوں میں بات کر رہے ہیں پنجابی میں اپنے بچوں کی ساتھ بات کریں وہ ہماری لینگوج نہیں ہے ہماری زبان نہیں ہے ہمیں انگریزوں نے چھوڑی ہے اور ابھی تک ہماری وہ غلامانہ سوچ ہے کہ اگر ہم انگریزی بولیں گے تو ہم سب سے اوپر ہوں گے اور اگر ہماری میں اپنے گاؤں میں جب کسی بھی گاؤں میں جاتے ہوں تو میں سنپ کرتے ہوں لوگوں کو اس لیے کہ وہاں پہ ہم ایک سوسائیٹی ہے جو کہ انگلیش کے بغیر کچھ نہیں بول رہی ہے ایک ہمارے دہاتوں کے لوگ وہ ابھی اردو بولنا شروع ہوگی اپنی زبان بول جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں کوئی ترقی کی طرف نہیں لے کے جا رہی ہیں میں اکلے پشتوں کی نہیں میں ہر علاقہ ہی زبان کی بات کروں گی کہ ماں باپ جو ہے اٹ لیسٹ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی لانگویج بولے باقی جاتے ہیں ہم نے بھی تو سیکھا ہے ہم ایک اردو کس نے سکھائی ہیں میری دمادری زبان پشتوں اور میرے گھر میں تو کٹر پشتوں بولی جاتے ہیں مجھے کس نے سکھائی سکول میں آکے میں نے سکھی انگلیش کس نے سکھائی سکول اور کالیج میں آکے سکھی تو ہم اپنے بچوں کو گھر میں تو کم از کم اپنی زبان اس کے ساتھ گئے نہیں ہم انگلیش کھولیں گے اس لیے کہ ہمیں اس میں بڑا فخر ہوتا ہے پشتوں جو خاتون ہے اس کو اس وقت آپ کہاں دیکھتی ہیں کیا وہ مزید باثر طاقتور اور تعلیمی آفتہ ہوئی ہے میرے خیال سے بلکل ہوئی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہے جتنا جتنا ایکسپوزر ہو رہا ہے اتنے اتنے ان میں شہور آتا جا رہا ہے اور تعلیم کی طرف کافی آ رہی ہے اور ہر فیلڈ میں آپ نے کھیلتو ہیں نرس کا تو ویسے بھی تھا ہمارے ہاں ایک ہی بات ہوتی تھی کہ خاتون نے کیا بننا ہے یا استاد بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے اور اگر نہیں بن سکے تو نرس وغیرہ بن جاتی تھی باقی کوئی فیلڈ نہیں تھی لیکن اس وقت اگر آپ ہماری پشتون لڑیوں کو دیکھیں پشتون خواتین کو دیکھیں تو پارلیمنٹ کے اندر میرے خیال سے فیڈرل نیول میں بھی وہ ڈومینیٹ کر رہی ہیں اس وقت پارلیمنٹس کو جو اپر اور نیشنل اسیمبلی ہیں پھر آپ پروینشل اسیمبلی کو کمپیر کر کے دیکھیں باقی اسیمبلی کے ساتھ تو میرے خیال سے وہ زیادہ پاورفل ہیں اور جو باقی ہماری ڈپارٹمنٹس ہیں آپ حکومتی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ جاتی ہیں تو آپ کو پشتون نوات نے بہت اچھی اچھی اس پر پوست پر ملیں گی پھر ایڈوکیشن میں بہت آگے جا رہی ہیں میں کافی سارے لوگوں سے مل رہی ہوں خواتین سے پی ایش ڈی ہیں ایمفل کر رہی ہیں تو ڈاکٹرز تو شروع سے ہی تھی بہت اچھی ڈاکٹرز ہم نے دیئے ہیں اس ملک کو خواتین پشتون ڈاکٹرز اب یہاں دیکھیں ہماری ای ایم سی کی جو جنرل ہے وہ پختون ہے پرستہ نہیں ہے لیکن تو اس طرح میرے خیال سے ہم لوگ بہت آگے ترقی بھی کر رہے ہیں اور میں نے پہلے بھی کہا کہ پشتون عورت بہت سٹرانگ ہے تو سٹرانگ کے ساتھ جب ایڈوکیشن بھی آ جاتی ہے تو یہ ایک ایک سراؤن کے ساتھ کالیٹی آ جاتی ہے تو ایم بیری پراؤڈ آف بینگ پشتون تمام دنیا سے جو ہے قوم پرست سیاست ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے کیا ہمارے پاس ابھی بھی ضرورت ہے قوم پرست سیاست کی دیکھیں قوم پرست سیاست ہم اس کو غلط معنوں میں لے رہے ہیں قوم پرست سیاست صرف اپنے لوگوں کے لیے جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ قوم پرست سیاست کر رہے ہیں دیکھیں اپنے لوگوں کے کسی کام آنا ان کے لیے آواز اٹھانا ان کے لیے لیجسلیشن کرنا آپ دیکھیں اس وقت اس وقت بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جسے ہم محروم ہیں پختون قوم تو اس کے لئے اگر ہم آواز اٹھا رہے ہیں ہماری باجی اس کے لئے آواز اٹھا رہی ہے تو یہی آپ کا پشتون قوز بھی ہوتا ہے یہ آپ کا نیشنلسٹ ایجنڈا ہوتا ہے کہ اپنے جو کلچر ہے اس کو ختم نہ ہونے دیں اپنی زبان کو ختم نہ ہونے دیں اپنی ایڈنٹیٹی کو ختم نہ ہونے دیں دیکھیں میرے پاس میرے صوبے کا نام نہیں تھا وہاں میں نورت ویس فرنٹیر پروونس کہتے تھے تو نورت ویس تو کوئی پہچان نہیں تھی تو وہ پہچان ہم نے اس کو دلائی ہے تو یہ نیشنلسٹ سیاست یہ ہے اس کو نیشنلسٹ سیاست کہتے ہیں بلوچستان میں ہم دیکھیں وہاں پہ بھی تو ہیں وہاں پہ بلوچ بھی ہیں جو اپنی شناخت کے لئے کام کر رہے ہیں ویدن پاکستان کی سیاست کے اندر پارلیمنٹس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ اپنے لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں تو میرے خیال سے نیشنلسٹ سیاست کبھی ختم نہیں ہوگی آپ بھی پشتون کومپرس سیاست کرتی ہیں محمود خانہ چگزیہ افتاب احمد خان شیرپاو یہ بھی پشتون کومپرس تھی کی سیاست کرتے ہیں کیا کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ سب مل کے پشتونوں کی مضبوط سیاسی جماعت بنانے اگر آپ پاسٹ میں جائیں تو اکثر بہت سارے موقع پر یہ ایک ساتھ ہوئے ہیں بہت ایسے موقع آئی ہیں جس پہ انہوں نے ایک ہی سٹینڈ لیا ہے از ای نیشنلسٹ پارٹی ان کی ایک بات رہی ہے محمود خان کے والد اور ہماری پارٹی نے بہت کام ایک ساتھ کیا ہے جب بھی افغانستان کے ساتھ دیکھیں جب بھی ہماری بادشیت ہوتی ہے تو یہ تینوں مل کے جاتے ہیں چاروں بلکہ جتنے بھی پشتون لیڈرز جتنے بھی ہیں ساتھ جاتے ہیں تو ملک کے لئے قوم کے لئے جب بھی ایک ہونا پڑتا ہے تو یہ ہوئے ہیں تو ایک جماعت نہیں ہونی چاہیے یہ اچھا نہیں ہوگا کہ تمام پشتون ایک ہی جماعت میں بیٹھیں ہونا چاہیے لیکن ہر کسی کے پھر پشتون کے ایک تو وہ ہے جو کہ بیسک چیزیں ہیں جس میں سارے متفق ہیں اس میں کوئی اور بات ہے ہی نہیں تو وہ چیز تو ہے لیکن باقی بہت سارے اور اختلافات بیچ میں آ جاتے ہیں تو پارٹیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں میرا دو ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک ہونا چاہیے این پی یہ جماعت ہے اس کا سیاسی نظریہ کیا ہے کیا مطلب سیاسی نظریہ فقصفہ بتائیں دیکھیں ہماری میں نے آپ کو کہا یہ ایک تحریک تھی بیسکلی تحریک شروع ہوئی تھی انگریزوں کو نکالنے کی تحریک تھی اس کے پاکستان پر پاکستان کو تسلیم کیا ہم نے اور ہم نے یہاں اپنی سیاست شروع کی پختون قوم کو آگے بڑھنے کی سیاست ہے ہماری ہم جیسے ایک گھر ہوتا ہے اور اس کے ایک مالک ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم پختونوں کے گھر کے مالک تو نہیں لیکن ان کے لیے لڑنے والے ہیں ہم ان کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں تو یہ ہماری پوری سیاست کا مہور جو ہے وہ پختون قوم کو آگے لے کے آنا ہر فیلڈ میں بریک کا ٹائم ہوئے بریک کے بعد اس کو کونٹینیو کریں گے لیکن چھوٹی سی بریک مہنم باچہ خان و خان عبدالولی خان نے جو سیاست کی کیا این پی ان اصولوں میں بھی بھی کھڑی ہے یا کوئی ڈیفرنس آیا ہے کوئی فرق آیا ہے دیکھیں جو مین ہمارے نظریہ ہے وہ تو وہی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی سیاست میں تبدیلیاں آتی جاتی ہیں وقت کو دیکھتے ہوئے تو ان کی جو سیاست دیکھیں میں پھر وہی کہوں گے کہ بریکی خان کا ٹوٹلی ڈیفرنس سیاست تھی انگریزوں کو نکالنا پھر پختونوں کو یکجا کرنا پختونوں کا دیکھیں بہت بڑا ان کا وہ تھا کہ فاتا اور ہم کیوں ایک ساتھ نہیں ہیں فاتا کو کیوں ہم سے الگ کیا کیا تو یہ ساری چیزیں وہ تھی پھر ویلی خان کا پورا اپنا ایک سٹینڈ ڈیفرنس اصولوں پہ سیونٹی تری کے آئین کو بھی انہوں نے ہی سائن کیا ان کے مشاورت سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ جو پرائیارٹیز آپ کی شاید آگے پیچھے ہوتی جاتی ہیں کہ آپ کی سیاست ڈیفرنٹ ہوتی جاتی ہے دیکھیں اس وقت کا زمانہ دیکھیں اب آپ کا موبائل اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا زمانہ آگیا ہے ادھر آپ بات کرتے ہیں ادھر وہ آگے پہنچ چکی ہوتی ہے ان سیاست اب زیادہ سوشل میڈیا پہ کوئی کہتے ہیں کہ جی پہلے ہم جاتے تھے گھر گھر دروازہ ناک کر کے ووٹ مانگ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اب آہستہ آہستہ وہ چیز اس سے ہٹ کے آپ سوشل میڈیا پہ جاریے جتنا آپ اپنا آئیڈیاز کو اور اس کو آپ جتنا سوشل میڈیا پہ دکھا سکیں گے اتنا لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں لیکن جو بیسک چیزیں ہیں ملی ہے باقی چھوٹی موٹی چیزیں بدلتی رہتی ہیں ماضی میں این پی جو ہے وہ اروج زوال کا شکار رہی ہے دوہزار آٹھ کے الیکشن میں صوبے میں جو ہے اقتدار حاصل کیا اس پارٹی نے این پی نے لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ اوبر کر سامنے نہیں آئی اس کے کیا اسباب ہیں دیکھیں آپ نے کہا کہ اروج زوال ہر ایک پارٹی کا اروج زوال آتا ہے آپ اس میں نہیں رہتے ہیں گورنمنٹ میں نہیں رہتے ہیں ہم آپ دیکھیں نائنٹین نائنٹی ٹو میں تھا ہمارا گورنمنٹ میں تھے شاید پھر اس کے بعد دوہزار آٹھ میں ہم لوگ آئے پھر تیرہ میں ٹھیک ہے کہ ہمارے بہت زیادہ پاٹی کو نقصان ہوا بہت ساری چیزیں بہت ساری محرکات تھی بہت ساری چیزیں تھی اس میں جتنے لوگ شہید ہوئے ہمارے لوگ نہیں نکل رہے تھے بہت ساری چیزیں تھی اس میں دوہزار تیرہ میں دوہزار اٹھارہ میں پھر اب آتے ہیں تو ہم نے گروہ کیا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم ادھری رہے ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تمام پشتون قیادت جو ہے اس کا صفایہ ہو گیا اب دیکھ رہے ہیں تو وہ تو ہم نے اس پہ تو ہم نے بہت زیادہ باتیں کی ریگنگ پہ بھی بات ہوئی جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ساری باتیں ہم نے کی لیکن پھر بھی پارٹی نے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے گروہ کیا ہے ہم نے ٹھیک ہے کہ وہ اہداف نہیں ہم نے لیے جو کہ ایک پارلیمنٹ کے اندر ہمیں چاہیے تھے ہم شاید بیس پچیس کا کر رہے تھے کہ ہم اس طفعہ لیں گے سیٹس ہم نے نو لیے ہیں اس وقت نائن سیٹس لیے ہیں اس وقت ہماری اسیمبلی میں جو سٹرنٹ ہے لیکن ساتھ میں آپ بلوچستان میں دیکھیں تو ہمارے چار بندے اس وقت بیٹھے ہوئے بلوچستان اسیمبلی میں تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وقت کے ساتھ کبھی ایک محارکات ہوتے ہیں لیکن جو پارٹی کی سیاست ہے میرے خیال سے وہ بہت اچھی چل رہی ہے بہت آگے جا رہی ہے پیچھے کی طرف نہیں جا رہی ہے پہلے سے بہتر ہوئی ہے کافی بہتر ہوئی ہے ہم پارلیمنٹ کو اگر نہ دیکھیں ادھر وائز ہم سیاست کو دیکھیں اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے انٹریکشنز کو دیکھیں تو وہ ہماری بڑی ہے کم نہیں ہوئی ہے آپ کو نہیں لگتا کے پی کے عوام جو ہے وہ رویتی سیاستداروں سے مایوس ہو گئی ہے اب کے ساتھ تک وہ ہوئے یہ الگ بہت بڑا بحث ہوگا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے ساتھ انٹریکٹ ہے جو ہمارے لوگ ہم تو خیر کے پختون کو اپنا کہتے ہیں تو کہ وہ دوسری پارٹی سے بھی ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم میں صحیح ہیں لیکن جو پارٹی کی پارلیمنٹری سیاست میں ہم آتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر ہمارے لوگ کم ہیں لیکن سیاسی اس میں میں یہی سمجھتے ہوں کہ ہمارے ساتھ لوگ انٹریکٹ ہیں اور جو ہمارا اپنا ووٹ ہے وہ بھی ہمیں ملا لوگوں نے ہمیں دیا مینڈیٹ کو چرائیا گیا جو بھی ہوا وہ تو الگ سے ایک بہت بڑا لیکن لوگوں کے ساتھ ہمارا اپنا تعلق جو ہے وہ بڑا ہے کم نہیں ہوا آپ کے سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن ذاتی مفات کے لئے کھٹی ہوئی ہے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے اس میں اگر میں دیکھوں تو نہیں ہے ذاتی مفات نہیں ہے مولانا یہ صدارتی انتخابات کے بعد مولانا صاحب بھرپور اعتجاد اس کے موڈ میں اعتجاز کریں کیا اپوزیشن ساتھ دے گی دیکھیں یہ تو اپوزیشن جب میل بیٹھ کے دیکھے گی کہ یہ آگے کیسے چل پائیں گے کافی ایک غلط تھا میرے خیال سے جب یہ لوگی کھٹے نہیں ہو سکے نہ ہی اس پہ سپیکر کے لئے نہ ڈیپٹی سپیکر نہ ہی پھر پرائم منسٹر اور صادر کے لئے اگر یہ کھٹے ہوتے تو شاید یہ بہت حد تک مقابلہ کر پاتے اور یہ سٹرانگ تھے لیکن نہیں کر پائے ہیں اب ہم آگے دیکھیں گے کیا اپوزیشن بنتی ہے ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں تو پھر جو بھی اپوزیشن وہاں پہ ڈیسائیڈ کرے گی تو ہم پہ لازم ہوگا اس کو فالو کرنا تو مستقبل میں امید ہے کہ یہ اکھٹی ہو جائے گی کوشش تو ہے اگر میری ذاتی ذاتی میری رائے ہیں پارٹی کی نہیں میری ذاتی رائے گا مجھے نہیں لگ رہا کہ اکھٹی ہو پائیں گے مرم اب اپنے صوبے کے حوالے سے ہم بات کریں گے کے پی کے کے کہ پی ٹی آئی کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اس وقت پی ٹی آئی کو بہت زیادہ چیلنجز ہے سب سے بڑا چیلنج تو جو پانچ سال انہوں نے حکومت کی اور خود ہی چیزوں کو خراب کی ہے اب اس کو ٹھیک تو کرنا ہے اور اس وقت تو وہ بڑے آرام سے کہہ دیتے تھے کہ فیڈرل والے ہم سے نہیں ہمارے اور فیڈرل کا نہیں ہے بیچ میں تو اس وجہ سے ہمیں فنڈز نہیں ملتے ہیں یا وہاں سے ہمیں بہت ساری چیزوں میں دشواریاں آ رہی ہیں سی سی آئی کی جو میٹنگز نہیں ہو رہی تھی باقی جو ہمارے بہت سارے فنڈز جو یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہے تھے تو وہ کہہ دیتے ہیں ہماری حکومت وہاں پہ نہیں ہے تو اس لیے ہمیں یہ چیزوں میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے لیکن اس وقت حکومت بھی ان کی ہے یہاں پہ بھی اور کے پی میں اور کے پی میں بہت بہت اس پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسیملی کے اندر تو تھرن مجورٹی ملیونٹ تو تھرن مجورٹی بہت کم ایسے وقت کسی پارٹی کو ملتا ہے تو اب تو ان کے پاس پورا کا پورا سب کچھ آیا ہوا ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ کام کریں اسی ہے کہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور وہ ایکسپیکٹیشنز انہوں نے خود دیا ہے ان کو جب آپ جلسوں میں اور جلوسوں میں آپ بات کر رہے ہیں چینج کی بات کر رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں کہ جب ہماری پوری حکومتیں ہمارے پاس آ جائیں گی تو پھر ہم دکھائیں گے کہ کس طرح حکومت چلانی ہوتی ہے تو اب انہوں نے سو دن بھی دیئے ہیں لیکن لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت ہائے ہیں اور جو باتیں یہ کرتے تھے ہمیں پتا تھا یہ ایمپوسیبل اس لیے کہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے اسیملیوں میں بیٹھے ہیں ہمیں پتا تھا کہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہیں جو باتیں انہوں نے کی ہیں دیکھیں ابھی پجلی مہنگی کی گیس مہنگا کیا پیٹرول مہنگی کی اور آپ دیکھیں ایٹی ایم سے آپ جب پیسے نکالتے ہیں پہلے پندرے روپے کرتے تھے اب چوبیس روپے کر رہے ہیں یہ چیزیں انہوں نے کرنی تھی اس لیے کہ اور کوئی چوائس نہیں ہے خزانہ خالی ہے لیکن آپ نے یہ چیزیں عوام کو نہیں بتائی ہیں عوام کو تو نہیں پتہ خزانہ خالی ہے کہ بھارا ہے عوام تو آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ ہیلیکاپٹر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں عوام کو یہ نہیں ہے کوئی لینا دینا کہ چاہے وہ آپ اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں سرکاری کھاتے میں ڈالتے ہیں کسی فرین کے کھاتے میں ڈالتے ہیں عوام تو یہ دیکھ رہی ہے عوام اور آپ نے وعدے کی ہیں تو وہ وعدے غلط تھے وہ چیزیں possible تھی نہیں اب ان کو خود وہ problem یہ خود ریالائز کر رہے ہیں ان چیزوں کو کہ وہ جو باتیں لیکن عوام وہ باتیں نہیں بھولیں گی عوام سعودین کا ٹائم پہ وہ پوچھے گی پھر تو ان کو بہت بڑے مسائل ہیں بہت بڑے دیکھیں آپ کا جب اندرونی معاملہ خراب ہوتا ہے تو آپ محرونی معاملات ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں آپ کی خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے جب تک آپ اندرونی حالات کو ٹھیک نہیں کریں گے جب آپ اندرونی حالات کو ٹھیک کریں گے تب آپ کی خارجہ خارجہ آپ کے بارڈرز پہ کیا حالات چل رہے ہیں یا آپ کی نیبرین کانٹریز کے ساتھ کیا حالات چل رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں جب تک تو اندرونی حالات کو آپ کیسے ٹھیک کریں گے آپ آئی ایم ایف کے پاس بھی جائیں گے آپ اور گرزیں بھی لیں گے پھر ان گرزوں کو ہم کیسے چکائیں گے ڈیم بنانے ہم نے کیا ڈیم آپ کے اور ہماری سیلریز سے بنیں گے دنیا میں کہیں یہ ہوا ہے یہ کہاں سے آئیں گے یہ چیزیں ٹھیک ہیں یہ پلاننگ سے بنیں گی اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ کرے ہم دعا کریں گے کہ اللہ کرے یہ کرے اس لیے کہ اگر ہم اس پہ اگر ہم خوشی ظاہر کریں گے جی ملک تو برکل تباہی کی طرف چلا جا رہا ہے اور جا رہا ہے اور زیادہ تو اس پہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے ہمارے لئے کہ ہم اس پہ خوش ہو جائیں ہمارے لئے بھی فکر کی بات ہوگی تو اگر ایکانومی میں سٹیبلیٹی آتی ہے اور ابھی بہت ان کے دو ہفتے یا تین ہفتے ہونے کو آ رہے ہیں تو اتنا ٹائم ان کے پاس اب نہیں مچھا سو دن میں تو سو دن میں انہوں نے چینج نہیں لانی تھی کوئی بھی لیکن ایک راستے پہ تو ملک کو ڈالنا ہے نا کہ کچھ نظر آ جائے کہ ملک کو ڈال دیا ہے ایک راستے پہ جو اس وقت جو ہے تو نظر نہیں آ رہا اور دوسرا پیٹی ایشیوز میں ہم پھس گئے ہیں جو بہت ہی نہیں ہونے چاہیے وہ ایشیوز جس میں ہم پھسیں چاہے لینے ہیں بسکٹ کھانا ہے کیک کھانا ہے یہ نہیں ایشیوز ہم اگر انہیں ایشیوز میں اولیج گئے ہم آگے کیسے جائیں گے ہمارے پاس بڑے بڑے ایشیوز ہیں پرگرام کا ٹائم خاتم ہے ابھی اور بھی باتیں رہتی تھی آپ سے کرنے کے لئے تینکیو سو مچ آپ آئیں ہمیں ٹائم دیا ناظرین اگلے پرگرام تک کے لئے اجازت دیجئے ہیں اللہ حافظ